بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین حاضر ہے ہم اپنے پرگرام میں کرکٹ ہاکی فوٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول پر کھیل کے لے جائیں اس کو اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی جانب سے ہاکی کی بیٹری کے لیے یوتھ ہاکی لیگ کے ٹرائلز مختلف جگہوں پہ پاکستان کے اندر منقید ہو رہے ہیں اور اب اس کا سلسلہ کرانچی میں بھی جاری ہے جہاں سے باقعدہ طور پر اس کا آغاز ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جہاں پر منز اور ویمنز دونوں کے ٹرائلز منقید ہو رہے ہیں اور سلسلیت یونیورسٹی کے زیرے تمام یہ جو ٹرائلز ہیں یہ کی ایچے ہاکی کران پر منقید کیا جا رہے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے منز کے ٹرائلز میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کھلالی نکلتے بنا جائے اب خواتین کے ٹرائلز ہونے جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو پر مدوق کیا ہے جنید اسلم صاحب ہیں جو نیشنل ہاکی پلئر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ زیبن نیسہ صاحبہ موجود ہیں جو پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل ہاکی پلئرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو یوت پرگرام ہے پرائم منسٹر کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے اس کی ایمبیسٹیٹر کے طور پر جو ہے یہ کرانچی پورے پاکستان میں جو ہے وہ لیٹ کرتی بھی دکھائی دیں گے تو سب سے پہلے جنیش صاحب کے پاس آتا ہے جنیش صاحب کیسا دیکھتے ہیں آپ یہ پرائم منسٹر یوت ہاکی لیگ کے حوالے سے جو یہاں پر کرانچے میں منقض ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بہت اچھا ایک گام کیا ہے انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ ٹیلنٹ پورے پاکستان میں انہوں نے ٹیمنگ کیا ہے اس کو لیٹ کر رہے ہیں ہمارے کراچی سے ہنیف خان چیف سیلیکٹر ہے سلاہ الدین ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہنیف خان جو گرانڈ میں خود موجود ہوتے ہیں وہ چیف سیلیکٹر ہے تو اس میں سے بہت پورے کراچی سے تقریباً دو ستے اوپر بچے نے ٹرائل بغیرہ میں وہ حصہ لیا ہے تقریباً یہ لانڈی کورنگی نورت کراچی ہر ایریے سے اس میں بچے آئیں اور انشاءاللہ اگر یہ کنٹینو کیا ہے سکور اسی طرح چلتا رہا تو اس سے ہمیں بہت اچھے فیچر میں نہیں ہمیں سے پاکستان ٹیم کی پیلرز نکلیں گے اچھا جو میں صاحب جیس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو منسٹ کے ٹرائلز ہوئے اس میں دو سو سے پلس بچے شرکت کرتے ہوئے نظر آئے تو ہاکی کے جو گراف ہے ہمارا اس وقت پاکستان منسٹ ٹیم کا وہ بہت زیادہ نیچے ہے ہاکی کے لیے اگر اتنے بھی بچے نکل کر آ رہے ہیں جو گراس روٹ لیولز ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس پر پندرہ سے پچیس سال تک کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور خاص کر ہاکی کی بہتری کے لیے جہاں پر ڈپارٹمنٹ بہال ہو گئے تو ان بچوں کا فیچر اور اچھا نظر آئے گا اب ہاکی کے لیے اور ہاکی کے لیے پلیرز مزید نکل کر آئیں گے بلکل اچھا اقدام ہے دیکھیں اس سے پہلے جو ہاکی ہو رہی تھی ہماری وہ پچیس سے اوپر کے بچوں پر فوکس کیا جا رہا تھا گراس روٹ لیول پر کام ہی نہیں ہو رہا تھا جو کافی ٹائم سے ہم سے سینئر پلیئرز سب یہی بات کرتے تھے تو یہ بھی گراس روٹ لیول پر کام ہوا ہے ففٹین تو ٹوئنٹی فائیو جو ایج ہے وہ ایسی ایج ہے اگر اس ایج میں بچہ آگے ہاکی کھیلے گا آگے وہ محنت کرے گا اس سے ٹائم دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنا مقام واپس لے سکتے ہیں بلکل اپنا مقام ہواکی میں واپس لے سکتے ہیں زیبا نسیہ صاحبہ آپ انٹرنیشنل ہواکی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی تو آپ ایمبیسیڈر کے طور پر پرائم منسٹر یوتھ ہواکی لیگ کے لیے جو ٹیلین پرگرام رکھا گیا ہے میسیڈر کے طور پر کام کر رہی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ خواتین جس طرح منس نکل کر آئے ہیں اس طرح خواتین بھی بہت زیادہ نکل کر آئی ہیں تو سمجھتی ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے ہواکی کی بہتری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے اور جو یہ پاورام رکھا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ایج لیمٹ بھی رکھی ہے یہی ایک اچھے پلئر بن کے نکلنے کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے ہر بچیوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی تو مجھے تو بہت اچھا نظر ریزلٹ بھی ابھی سے یہ سمجھ لیں کہ اگر پلئرز اسی جو ہم لوگوں نے جس طرح سے محنت کیے اور کوشش کیے تو اگر پلئرز بھی اسی طرح سے دیکھیں حکومت کا ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپرچونیٹیز دیں لیکن یہ پلئرز کے پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے کتنی محنت کر کے آگے آ سکتے ہیں اور اگر جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں اگر محنت کریں گے تو میرے خیال سے کہ ہماری ہوکی انشاءاللہ دوبارہ سے اپر آئے گی بلکل ہوکی دوبارہ سے اپر آئے گی خواتین کے لیے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کے ایمبیسیڈر کے طور پر آپ کام کر رہی ہیں دوسری طرح مینس میں اگر دیکھیں گے اسلاح الدین صاحب ایمبیسیڈر کے طور پر کام دو بہت بڑا نام پاکستان ہاکی کا اگر دیکھا جائے تو وہ کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح اگر ٹرائل شفاف طریقے سے ہوئے تو ہاکی کے جو پلئرز ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گے جی انشاءاللہ بالکل آئیں گے جس طرح سے ابھی جنید بھائی نے بھی بتایا ہے کہ ہنیف خان وہاں پر خود ہوتے ہیں گراؤن کے اندر اور اس کے علاوہ اسلاح الدین سارے ہیں وہ بھی خود بھی محمد علی صاحب موجود ہیں وہاں ہوتے ہیں سارے جتنی بھی منیجمنٹ ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ تو ایک چھوٹا سا یعنی کہ بچوں کے لیے بہت اچھا ایک بڑا پلیٹ فارم ملائے اور انشاءاللہ یہ ضرور اس کے لیے جو مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اچھا 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 دام ہے یہ ایک بڑا اچھا اخدام ہے کہ پندرہ سے پچیس سال تک کی لیمٹ یہاں پر رکھی گئی ہے ایج کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس کی باقادہ دور پر ریسٹریشن ہوتی دکھائی دی ہے گراؤنس کے اندر تو یہ چیز بڑا معنی رکھتا ہے اس سے ٹرائلز کے حوالے سے جی بلکل دیکھیں نا ایج لیمٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایج لیمٹ رکھی ہے یہ بہت اچھی ہے اور اسی کے اندر جو پلئئر بن کے اوپر آتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اسی لیمٹ کے اندر گراس روٹ پہ کھیلا جاتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو پچیس لیمٹ بتائے گئی ہے اس تک انشاءاللہ انٹرنیشن لیول تک ہمارے پلئئرز بن کے نکلیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے پاکستان کا نام روشن کریں گے جنیس صاحب گراس روٹ لیول کی بات ہو رہی ہے تو یہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے یہ اختام کیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے اچھی چیز اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی لوگ سیلیکشن کمیٹی میں ہیں جتنے بھی لوگ آپ کی ایڈنسٹریشن میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکلی خود گراون میں موجود ہوتے ہیں محمد علی بھائی کستان اکیڈمی وغیرہ ہم جب جب انہیں اپنے بات بلاتے ہیں کہ بچوں کے لیے وقت میں وہ لازمی ٹائم دیتے ہیں ہنیف خان کے بارے میں تو آپ خود جانتے ہیں کہ وہ اردو سے زیادہ امپورٹنس گراون کو دیتے ہیں روز آنا آج بھی میں جا کے دیکھتا ہوں وہ گراون میں خود کھڑے ہوتے ہیں بچے کو سمجھاتے ہیں پلس اسلاح الدین وہ اپنی اکیڈمی میں خود دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکلی خود خود ہکی میں گراون میں کام کر رہے ہیں محمد علی بھائی ہیں جس طرح اب وہ سرسلی انیوستی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن وہ خود بھی گراون میں دیلی موجود ہوتے ہیں تو یہ چیز اچھی ہے کہ مطلب جو بہت دور میں لوگ بیٹھ کے پہلے لیٹ کر دیتے ہیں وہ نہیں ہیں اب سیلیکشن کمیٹی میں بھی وہی لوگ ہیں جو پلیئر کو جانتے ہیں جب تک آپ پلیئر کو جانیں گے نہیں اس کا نام نہیں پتا آپ اس کو کس طرح سپورٹ کریں گے تو سب سے اچھی چیز مجھے لگی کہ اس وقت یہ لوگ ہیں سیلیکشن کمیٹی میں پھر اسلاح الدین کا امبیسیڈر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گراون میں خود موجود ہوتے ہیں سب سے اچھا اقدام یہ ہے بالکل سب سے اچھا اقدام دیکھتے ہوئے نظر آئے کہ امبیسیڈر کے طور پر اسلاح الدین صاحب کام کر رہے ہیں چیف ہیٹ کے طور پر جو ایک کوچ کے فرائز انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہنیف خان صاحب جو بہت بڑا نام ہے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنڈ کر لیا ہے ہمارے ساتھی ایکسپرڈ ریاض الدین صاحب نے اسی حوالے سے ہم ان سے بھی بات کریں گے ریاض صاحب کیسا دیکھتے ہیں اس اقدام کو جو پرائم منسٹر یود ہاکی لیگ کے جو ٹرائلز منقید ہو رہے ہیں جہاں پر کے چھے گرانڈ پر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ہاکی کے لیے نکل کر سامنے آئے ہاکی اور ان میں سے یقیناً اس پرگرام کے تحت جو پورے پاکستان میں تقریباً چار ماہ تک یہ ٹرائلز جو پورے پاکستان میں منقید ہوں گے اور سندھ کے اندر تقریباً ایک ماہ تک یہ ٹرائلز جو جاری رہیں گے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے پرائم منسٹر کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں خاص طور سے قومی ہاکی کھیل گیا حوالے سے یہ ایک بہت بڑا اور اچھا اقدام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور شہزادہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے منس کو بنے گئے سو چھتر سال ہو گئے ہیں اور اس سے قبل بھی اسی طرح کے مدد پروگرامز جو ہیں انٹروڈیوز ہوتے رہے ہیں اور مختلف پریڈیشن کی جانب سے ٹیلرٹس اینڈ اسکین بھی نکالی گئی اور واقعیدہ کیمپس بھی مختلف شہروں میں نقاض کیا گیا وہ کیمپ جو ہے چار چار پانچ مہین میں چلے لیکن اس کا کوئی خاطر پا جو ہے وہ نتیزہ سامنے نہیں آیا لیکن بہرہ جو موجودہ مدد پریڈیشن ہے یا جو گزشتہ جو حکومت تھی اس کے دور میں بھی اور اب اسی تسلسل کو لے کے آگے چلے رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کے نام سے یہ ٹیلنٹ فیلنٹ اسکین شروع گئی ہے میں یہ سمجھ ہوں کہ اس میں جو پچیس سال تک کا انہوں نے جو ایج بکھی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ جتنے بھی زیادہ ینگسٹرز کو اس میں انوالف کریں گے یہ ایک اچھی بات ہوگی خوشائن بات ہوگی لیکن میں اس مجھ ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم تھوڑی ایج جو ہے نا اس کوئی عمر جو ہے بیس بائیس سال تک رکھتے تو بہتر بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ زیادہ آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا دنیا بر کی جو ٹیمیں ہیں ہاللینڈ کی ٹیم کو لے لیں آسٹریلیا کو لے لیں نیدرلینڈ کو لے لیں تو پچیس سال کی عمر میں تو ان کا لڑکا جو ہے وہ بینل آمامی سطح پر ایک اچھی پرفارمنس دینے قابل ہوتا ہے اور اپنے ملک کی ٹیم سے کموبش تیس چالیس میں کھیل چکا ہوتا ہے لیکن بہرحال ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے ہمیں سب سے اچھی چیز جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہتر اقدام ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا چونکہ یہ پورک پاکستان کی سطح پر ہو رہا ہے تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو لوگ اس کیم سے بابتنا ہیں جو الانٹین سے انٹرڈیشن کلاری ہیں وہ کتنا اس میں مذہبی کے توجہ دیتے ہیں کتنا فوکس کرتے ہیں کتنا مذہب اس کو جائے سنجیدہ لیتے ہیں اس لیے جو کوچز وہاں پر مقرر کیے گئے ہیں اگر انہوں نے اس کو سنجیدہ لیا تو یقیناً وہ جو بچے آئے ہیں تو وہ اپنی بیس سے آئے ہیں اپنی ظاہر ہے ان کی خواہش سے آئے ہیں ان کی یہ کوشش ہوگی وہ اچھے پلئئر بنیں تو جب وہ آگے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو پلئئر صاحبیس پلئئر ہیں جو انہیں کوچنگ کریں گے اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جس میں بھی ہمارے صاحبیس پلئئر ہیں ان کی ہمیں نیک نیتی پر شبہ دیں کرنا چاہیے یقیناً اگر وہ لڑکوں کے ساتھ ہیں تو یقیناً اچھی ٹریننگ کریں گے اور جوسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ہنی پان کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر آپ پنجاب سراز اور بنوستان میں سے رہے تو وہاں بھی اسی شخصیات ہیں سابق علمپیز ہیں جو خلاڑیوں کو کوئی نہ کوئی مطلب یہ کے ٹریننگ دیتا رہتے ہیں لیکن چونکہ پاکستان پاکی پیڈرشن کے مطلب کے حوالے سے یہ لوگ میند کریں گے تو یقیناً ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے جو کوچز ہیں جس سے پہلے جی ان کی پرپومینس جو ہے بہت سے کچھ بہت اچھی رہی ہے اور انہوں نے خلاڑیوں کو تیار بھی کیا ہے تو دیکھیں اب بس دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو کوچز ہیں وہ اپنا پورا حصہ عزا کرتے ہیں اور اس کو سنجیدی سے لیتے ہیں اور جو پلیئرز اس میں آ رہے ہیں وہ بھی اس کو سنجیدی طریقے سے لیتے ہیں بلکت سنجیدی طریقے سے لیتے ہیں نظر آ رہے ہیں ریا صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ریا صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا زیبن نصر صاحبہ سے بھی بات کرتے ہیں زیبن نصر صاحبہ جس طرح ریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوچز اور ٹرائلز لینے والے جو لوگ ہیں وہ شفاف طریقے سے کریں تو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا ہوکی کے لیے جی بلکل ہمیشہ شفاف طریقے سے لیا گیا اس چیز کو تو انشاءاللہ امید ابھی بھی یہی ہے کہ اسی طرح ہوگا اور یہ ینگسٹر جو ہیں ان کے لیے یہ جو پرائم منسٹر یوتھر پرگرام رکھا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے اس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور اپرچونیٹیز انہی کے لیے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ جو ہوتا رہا ہے پاسٹ میں انشاءاللہ اسی طرح شفاف طریقے سے ہوگا اور ریزلٹ جو ہے اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب بھی سٹارٹنگ ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو سال دو سال تین سال کے اندر ہمارے ریزلٹ انشاءاللہ نظر آئیں گے بلکل یہ تین سے چار سال کے اندر ریزلٹ نظر آئے گا جنریشن صاحب ہے اسے ٹرائلز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے آئے ہیں وہ ان کے ساتھ والدین بھی گراؤنڈ کی طرف رکھ کرتے دکھائی دیئے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے جتنے بھی ٹرائلز ہوتے ہیں جتنے بھی ٹیمز بنتی ہیں اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ چالیس سال کا بچہ بھی کھیلنا ہے وہ ہوتا ہے اس ہی میں بیس سال کا بھی آیا ہوتا ہے اب جو چالیس سال کا ارترس سال کا ہے اس کا ایکسپیریانس اس کا گیم اتنا ہے کہ بیس سال کا اس کے آگے نظر ہی نہیں آئے گا تو ایج لیمٹ رکھنے کی وجہ سے آپ کے پاس میجورٹیز میں سکول کے بچے ہیں میں خود چالیس سے پچاس بچے لے گیا ہے نوہ سال جو ہکی اکیڈمی کا اس میں اس میں ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ بچے جوتے وہ سکول کے تھے ان کے پیرنٹس ساتھ آئے انہوں نے دیکھا ان بچوں کا اچھا ایکسپیریانس ہوا انہوں نے بھی دیکھا کہ ہکی کس طرح ہوتی ہے ٹرائل کس طرح ہوتے ہیں یہ ابھی سٹارٹنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب ڈائریک اس میں آئیں گے لیکن اگر اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے گورنمنٹ کی طرف سے فائلٹیشن کی طرف سے سب اپنا اپنا حصہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی کراچی یہی پاکستان کے ٹیم اوپر آئے گی بلکل جس طرح جنیز صاحب کہہ رہا ہے ریا صاحب کے اگر شفاق طریقے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور جنیز صاحب بھی کہتے ہیں نظر آئے شفاق طریقے سے ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ پاکستان کی ہاکی کیلئے بہتری ہوگی اور جس طرح ان کا ذکر تھا کہ اب والدین بھی جو ایک گراؤن کی طرف اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ پچھلے دفعہ جب بھی ہوا کرتا تھا کہ 35 سے 40 سال تک کے لوگ بھی جو کھلاڑی ہیں وہ بھی گراؤن تک آ جائے کرتے تھے تو اب یہ چیزیں ختم ہوتی دکھائی دے رہیے یوت کی طرف آپ زیادہ توجہ ہیں تو ریاض صاحب اس پہ کیا گئیں گے شہدارہ سب سے پہلی بات سنے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں پہ یہ چاہیے کہ جو کھلاڑ لے گلی اور کھلے گا اور ظاہر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے اور نوجوان ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں عذاب بھی ہوتا ہے لیاز بھی ہوتا ہے اور بچے بڑوں کے ساتھ سیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑوں کی موجود میں کوئی اچھی من کی حرکت نہیں چاکتے جو کسی کے لیے بھی تحقیق دو نقصان دو اصلافی حوالے سے بھی اور بیسے بھی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری ہاکی میں تو یہ قید ہوتی تھی سیٹسٹال جنگ مالس تو اس سے رہا لکے نہیں جیل سکتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ہاں اس کے کلائیوں کو گراؤن میں آنے کا موقع دینا چاہیے یہ اسی طرح ہے جب بڑے عمر کے کلائیوں ہیں جوڑوں کے ساتھ کھلیں گے تو بچے جنہیں کو لحاظ کریں گے اچھے ہو کے کھلیں گے وہ انہیں چکھائیں گے یہ تو ہے ہوئی الگ بات لیکن تو مدد ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک بہت بھی اچھا حصہ ہے اور بات یہی ہے کہ دیکھیں اگر ہاتھیں اس سے پہلے بھی بڑے پیان بنچے رہے میں نے پہلے بھی ایک آج جوٹلک پیادرش نے بڑے بڑے پروگرام بنایا اس پہ عمل بھی ہوا اس پہ کام بھی ہوا لیکن آپ نے دکھا کہ آجے پہل کے بہت تاریخیزیں جو پتہ موگی تو ہماری دعا ہے اور ہماری پالش ہے کہ یہ جو پرگرام پروگرام اس میں کبھا ملے بھی شروع ہوئے کہ کچھے 24 کے زبانے میں شروع ہو تھا اور حکومت کی زمانے میں اس کا تصوصل ایک آئند رکھا رہا ہے تو یہ ایک بہی فوسیتیب اور بہی فوسنا اقرابات ہے نوجوانوں کے حوالے سے اور میں بھی سمچنا ہوں کہ اگر اس پہ باقاعدہ سنجیدگی سے عمل ہو گیا تو آپ یہ سمچنے کہ ایک بھنا سٹرنگ ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں جہے جوب اور کیریئر کی بیوط ہوگی اگر ہمارے انقلابیوں کو نوجوانوں کو جوب ہوگا کیریئر ہوگا تو وہ اس میں زیادہ تعداد میں آئیں گے اچھا ریا صاحب جوب کیریئر کی بات ہو رہی ہے تو اب پرائیم میسٹر شہباز شریف نے جو ہے باغتہ طور پر جو ہے دپارٹمنٹ کون لے کا اعلان کر دیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہاکی کو فائدہ ہوتا وہ دکھائی دے گا کیونکہ اب پیلئرز کیونکہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا جس طرح ہم اکثر پرگرام میں ذکر کرتے تھے کہ لازٹ ٹائم علی شان نے جو ہے جو قومی ہاکی ٹیم کے پلئرز تھے وہ جو ہے انہوں نے جو ہے دزبرداری جو ہے ظاہر کر دی تھی ٹیم جب جا رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح دپارٹمنٹ ان کے بند ہوئے تھے تو وہ اس چیز پہ اور اب یہ چیز جو ہے آگے کی طرف اچھی کی طرف جاتی بھی دکھائی دی رہی ہے کیونکہ اب دیکھتے کہ دپارٹمنٹ جو ہے کھول دیے جا رہے ہیں لیکن شہدہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں کھیل رہنا وہ تو کھلاڑیوں کا ڈریڈنگ بیٹر ہوتا ہے اگر آپ ان کو کہیں سے کوئی ان کی جواب نہیں ہوگی کھیل کے حوالے سے تو ان کا چیز نہ بات نہیں ہوگا اور وہ اپنی صورت کے اس طرح سے فیسیکل پٹ رہ سکیں گے اگر وہ چیز نہیں کھائیں گے تو یہ تو ایک مطلب بلکل یہ تیشتہ بات ہے کہ اچھلانیوں کی جوبر کیلئن ہونا کہیے اور جہاں بھائی آپ نے بات کی گئے موزیدہ پرامیسٹر میں جو ہے اس طور پر کھولنے کی بات کی ہے تو میں ہی سمجھنا ہوں کہ بڑی خوش آئین بات ہے بڑی فوجیتک بات ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم ہمیں ان کی کسی بھی نیتیتی پر شبہ نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلان جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا با نظر آئے گا اس لیے کہ ہم آپ بات کرتے ہیں اپنی پرام ہوں کہ اس سے کب آپ کو یاد ہوگا کہ کاؤکی اور فٹبال اور دوسرے کھیل گزشتہ بیس سال سے ان کی دپارٹمنٹ کی تیمہ کتم ہو گئی اور صرف خورت کر جو ہے وہ پیچھے گزشتہ حکومت کی دور میں فتن کی گئی لیکن جب پرائنسٹر میر زبرولہ خان جمالی صاحب تھے اللہ تعالیٰ انہیں ذریعہ رحمت کرے بہت ہی اچھی شخص سے مالک انسان تھے جب وہ پرائنسٹر پرائنسٹر نہیں رہے دے تو ہم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بکھایا کہ ان کے دور میں انہوں نے ایک بیریکٹیب نکالیتے سارے دیپارٹمنٹ کیل ہاکی کی ٹیموں کو تشکیل دیں لیکن انفارچنی جب ان سے ہماری بات ہوئی جب وہ پرائنسٹر نہیں دیکھے جی آپ نے یہ آرڈر نکال لیتے دیریکٹیب نکال لیتے لیکن آپ دیریکٹیب کے باوجود مختلف دیپارٹمنٹ نے ہاکی کی ٹیموں کو نہیں بنایا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سخت پیتا جو یہاں پہ بہت سے مضبوط ہے اور اس سے تیسے کی ریسے نہیں پرائنسٹر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائنسٹر موجودہ جہیں انہوں نے اعلان رضو کر دیا بڑا سوش آئند اعلان ہے ہمیں بلکل ان کی نگمیتی پہ شبہ نہیں ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ تمام دیمے بہال لیکن بات یہ کہ یہ پریکٹیکل ہو سکے گا ایسا مضبوط ہے کہ مختلف دپارٹنٹ جو بار اپنی تینے بنانے پر رضا مند ہوں گے اس لیے کہ جو اس پر موجودہ سیچیشن ہے سیاسی طریقہ حال وہ آپ کو دیکھا کہ ان سیٹی ان تی ہے اور اگر مضبوط ہے کہ اچھا ریاض صاحب اس پہ ایک چیز بڑے امپورٹنٹ ہے کہ جو پلیئرز جو کانٹیک سسٹم پر کرتے وے نظر آئیں گے جاب تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ اگر کانٹیک سسٹم ہمارے پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پورے سال و سال چلتا آتا ہے پلیئرز کی بڑا نقصان دے ہوتا ہے اگر رکھے کانٹیک سسٹم پہ لیکن وہ تین ماہ یا چھ ماہ زیادہ سے زیادہ سمجھتے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے جو بھی ڈیپارٹمنٹ اگر ہو جوب سیکیور نہیں ہوتی مستقبل اس میں سابناک نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ کسٹم اور پاکستان کے لئے بڑا سرف کیا اور ہمیں سراجی تحسین پیش کرنا چاہیے لیکن آج نا تو پیائیے کی تین میں نا ہی دوسرے دیپارٹمنٹ کی تین میں سو میں ہی لائنی پہ رہیے گا ریاض صاحب زیب نیسا کے پاس آتے ہیں زیب نیسا صاحب کیسا دیکھتی ہیں کہ دیپارٹمنٹ بہال ہو گئے وزیراعظم نے اعلان کر دیا باقاعدہ تو ہاکی کے پیلئرز کو فائدہ بھی ہوگا دوسری چیز ہے جو کانٹیک بیس پر پیلئرز کو شامل کیا جاتا ہے خوش آئند ہے اور اچھا دماغ آتے یہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کا اور جو آپ بات کریں کانٹریک بیس پہ میں خود کانٹریک بیس پہ کھیل چکی ہوں تو یہ کتنا عرصہ تک آپ کانٹریک پہ رہی ہیں پاکستان ریلوے سے میں کھیل چکی ہوں پاکستان بات یہ سیکیور نہیں ہے اقدامات جس کے لئے کانٹریک میں سمجھتی کہ کانٹریک ہونے کے بعد اگر آپ اس کو اگر پرمنٹ کر دیں پلیئر کو پلیئر کی ایک حد ہوتی ہے لیمٹ ہوتی ہے کہ تیس سے پینتیس سال کے بعد اس کو چھوڑنا ہی پڑتا وہ بات نہیں ہوتی وہ اس کے اندر سٹیمنا نہیں ہوتا وہ اس کی پرمنٹ پر نہیں ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پرمنٹ کر دیں جاب وغیرہ مل جائے تو میرے خیال ہے اس کی فیملی کے لیے بہت اچھا ہی ہو سکتا ہے بلکہ زیبون نصہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ فیملی سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہوں موسیقی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی دیپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ سسٹم میں ہائر کرنے کی تو تھوڑی سی بات اب ہم کر لیں فیڈریشن کے حوالے سے جنیس صاحب سے جنیس صاحب کیسا دیکھتے ہیں اب ہمارا جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے جو الیکشن ہوئے اس میں خالد سجاد کوکر صاحب ایک دفعہ پھر چار سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے اور اب پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے جو ہے ہیدر حسین صاحب جو ہے سیکٹری کیلئے منتخب ہوئے ہیں جنہوں نے کراچی میں بے شمار جو ہے ٹورنمنٹس منقیت کرائے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی ہاکی کیلئے بڑا بہترین اردار عطا کرتے دکھائی دئے کراچی ہاکی ایس اوشن کے سیکٹری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کے اندر بھی بڑا اچھا کام کر رہے تھے لیکن اب جس طرح ہیدر پہ بہت زیادہ ذمہ داری آگئی ہے کیونکہ اب وہ پاکستان کے سیکٹری ہیں ہاکی کے تو سمجھتے ہیں کہ اس پہ اب ہیدر کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور بیگر جو شفارشی پلئرز جو آیا کرتے تھے تو اس پہ اب نظر رکھنی چاہیے باقعدہ طور پر جن کا جو ہے پاکستان کے اندر کردار جو پاکستان کے لیے کارنامہ انجام دے رہے ہیں ہاکی کے لیے وہ ٹیم میں سیلیکٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہو دیکھیں بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہیدر بھائی نے بہت اچھے اچھے کام کیا کراچی ہاکیزم میں رہتے ہوئے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے تھے جو نہیں تھے کیڑی ابھی انہوں اوپن کروایا انہوں نے بہت سارے پلیئرز رینجرز میں کروائے آرمی میں کروائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہیدر بھائی نے بہت کام کیا ہے اب وہ دیکھیں پہلے سیکرٹی صرف ایک ایسوسیشن کے اب وہ فیڈیشن کے سیکرٹی ہیں اب جب جب فیڈیشن چینج ہوتی ہے تو لوگوں کی امیدیں ان سے واپستہ ہوتی ہیں کہ اچھا کام کریں گے ان فیوٹر انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ ہیدر بھائی کی جس طرح کی پرفارمنس پچھلی رہی ہے آگے بھی انشاءاللہ اچھا کام کریں گے دیکھیں دیبارٹمنٹ ہوکی کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں میں خود بھی نیشن مینگ پر کھلتا رہوں اور ایسا کانٹیک پلیئر ہی کھیل رہا ہوں 2014 میں میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا تو میں اوم ڈیوٹی ہو گیا تھا تو آج تک ہم لوگ کانٹیک پہ ہی ہیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جب تک پلیئر مینٹلی بلکل سکون میں نہیں ہونا گرانڈ ون پرفارمن نہیں کر سکتا ہمارے ہم مسئلہ کیا ہے کہ پلیئر پاکستان ٹیم میں تو کھیل رہا ہے لیکن اس کے بعد دیبارٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے اللہ نہ کرے اس کو کوئی انجری ہو جاتی ہے فیچر کیا ہے اس کا اس کی فیملی کہاں کھڑی ہے بہت سارے ایسے اولیمپیانز ہیں جو ابھی رو رہے ہیں بچار ہے کہ جن کے بعد کھانے کو نہیں ہے کہ دیبارٹمنٹ بند ہو گیا ان کے تو ٹوٹلی ڈیپینڈ ان کا دیبارٹمنٹ بہتا لیکن اب تو خوشی کی بات ہیں نہیں کہ دیبارٹمنٹ بہتا سنب پرائم میسٹر نے اناؤنس جو کیا ہے وہ یہ اناؤنس کیا ہے جو دیبارٹمنٹ بند کرنے کا اوٹا نکالا تھا وہ ہی دوبارہ اوپن کر دو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہ جو نئے جو دیبارٹمنٹ اور بھی سب بند ہیں وہ بھی اپنے ٹیم بنائے ابھی ریاض بھائی جو بات کر رہے تھے امیر زفار اللہ خان جمالی نہیں ہے ٹوزاون آئی سنگ وہ بہت چھوٹا تھا ٹیٹ میں ایک ٹورنمنٹ میں اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہر دیبارٹمنٹ کی ٹیم بنائیں گے اس کے بعد سے لے کہ آج تک چودہ سال ہو گئے کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو اس پر کوئی ٹیم نہیں بنی جو ٹیم بنی ہوئی تھی وہی بنی ہوئی آج تک بالکل جو ٹیم بنی ہوئی تھی وہی ٹیم بنی ہوئی ہے ریاض صاحب ہے دیپارٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور خاص کر ہاکی کے حوالے سے جس طرح ابھی جنیت صاحب کہہ رہے تھے کہ فیڈریشن میں جو ہے کام کرتے ہوئے اب دکھائی دیں گے حیدر حسین صاحب جن پہ ایک بھاری ذمہ داری آئی دو تی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب پورے پاکستان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے تو کیسا دیکھتے ہیں حیدر حسین کو جو ہے پورے پاکستان کے اندر کام کرتے ہوئے کیونکہ وہ ایک چیلنج کو نپٹنا جانتے ہیں کیونکہ جس طرح انہوں نے کراچی اور سندھ میں ہاکی کی فروغ کے لیے اپنا کردار آدھا کیا ہے ہم با خوبی ان کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے تو جس طرح اسی طرح اگر وہ پاکستان حسین کے صابق اندر شانک راڑی جو اپنے وقت کے بیٹنی رائٹ آؤٹ تو یہ حیدر حسین جو کراچی ہاکی اسیسٹرشن کے سیکریری بنے تو آپ نے دیکھا کہ بلکل ہاکی کموگش کراچی میں تباہ ہو گئی تھی اور مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی تو یہ لباس کے بعد اگر آپ کسی کے نام میں تو حسین خان ہے میں بھی تو کوئی ایسا پاکستان کی تیم میں نہیں آیا اور یہاں پہ ہاکی کموگش ختم ہی ہوئی تھی لیکن حیدر حسین نے جس جانتشانی کے ساتھ جس کنسنٹرشن کے ساتھ جس پوکس کے ساتھ انہوں نے مطلبی کے کام کیا ہے اور وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کے چلے ہیں اور میں سمجھا ہوں کہ انہوں نے کراچی میں ہاکی کا ایک انقلاب برپا کر دیا اور جو گراؤنڈ بلکل سنسان تھے وہ آباد ہونا شروع گیا وہ کہ وہ اتنے سارے تو نہیں ہوئے لیکن جتنے بھی میں سمجھا ہوں کہ ان کی کوششیں مقابلت اتنی ہیں اور ہیدر حسین نے مختلف شخصیات ہوتی ہیں فیڈر شنل میں بھی اور ایسوسییشن میں بھی لیکن یہ کم لوگ ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جلی بھی کر سکتے ہیں تو ہیدر حسین بھی مطلب میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہاکی کی وہ شخصیت ہیں انہوں نے اتنی آت ان پر اون نے جسی اس کو پروپ کیا ارناسط کراچی میں سنجھ میں جس سے مطلب پورا پاکستان جس نے بڑے علمکیانس سے یا اورگنیزر سے انہوں نے مطلب انسپاد کو تصمیم کیا ایڈمیٹ کیا کہ ہاں یہ کھلاری ہے ایسا ہے کہ فارمال کھلاری ہے اور اس نے بہتر اورگنیزر کے سپریٹی کرا جی ہے تو اسٹوشن اس نے بلگلے ابھی ریاض صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ رہے گئے ڈسکنیکٹ ہوتی بھی لائن نظر آئے دوبارہ رابطہ تو ریاض صاحب کے پاس آتے زیبون نیسا صاحبہ جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایدر حسین بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ تو گو کہ اچھا اقدام ہے پاکستان حکی فیڈریچنگ دوسری طرف ہم تھوڑی چھے پرائم منسٹر یوت لیگ ہوکی پہ آتے ہیں تو کنانچی میں تو ٹرائلز ہو گئے اور اب مزید جو ہے سندھ کے اندر ٹرائلز ہونے ہیں تو کیسا دیکھتی ہیں اس کو ٹرائلز انشاءاللہ یہ فلٹ کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا ڈیرڈ سے میں بھی ہو سکتا ہے ابھی کنفرمیشن نہیں ہے اس چیز کی کہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ٹرائلز انشاءاللہ پورے سندھ میں جاری ہیں اور جیسا کہ ابھی سندھ میں ٹرائلز پرسوں سے شروع ہو چکے ہیں اوپننگ ہو چکی ہے انشاءاللہ یہ ٹرائلز کنٹینیو جب کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پوری ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی سندھ کی تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایونٹس کے بھی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اچھا زیبانیسہ صاحبہ آپ خواتین پلیئر ہیں انٹریل کے اندر جو ہے وہاں پر بڑی زیادہ خواتین کو نکلنی نہیں دیا جاتا تو سمجھتی ہیں کہ ہاکی کے پلیئر سماع سے خواتین نکل کر آئیں گی دیکھیں میں خود بھی وہاں سے ہی ہوں سکھر سے بیسکلی میں ہوں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں کہاں سے نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے اندر خود ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے پلیئر کے اندر خود ایک خودرتی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو اُبھر کے باہر آتا ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ ایک اپرچونٹیز اسے ملنی چاہیے جو پرائم منسٹر یوتھ پرگرام کیا جا رہا ہے اس کا مقشد ہی یہ کہ جگہ جگہ جہاں چھوٹے سے چھوٹا شہر ہو کہیں پہ بھی ہو وہاں سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ وہاں سے ٹیلنٹ نکل کے باہر آئے گا اچھا وہاں سے نکل کے ٹیلنٹ باہر آئے گا ہم تو سیندھ اور کراچی کی بات کر لیے پورے پاکستان میں یہ یوتھ پرگرام چل رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہاکی کے لیے مزید کے پی کے پنجاب لہر سے وہاں سے مزید خواتین پلیں جی جی بلکل انشاءاللہ پورے پاکستان سے امید ہے پوری کہ پورے پاکستان سے ٹیلنٹ باہر نکل کے آئے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم ایک مضبوط ٹیم بن کے باہر نکلے گی تلکل مضبوط ٹیم بن کر باہر نکلے گی ریاض صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں ریاض صاحب ہے یہ پرائم منسٹر یوتھ ہاکی لیگ ٹیلنٹ اینڈ پرگرام جو ہے پورے پاکستان کے اندر جاری ہے تو سمجھتے ہیں جہاں پر مینس کو جو ہے اس میں باغدہ ٹرائلز منقید ہو رہے ہیں اور سندھ میں باغدہ اس کے ٹرائلز منقید ہونے کے بعد جو ہے ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی تو پورے پاکستان سے جب ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی تو ہاکی کا ٹیلنٹ مزید نکلے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو بڑا زبدس ایک چیف آف آرمین سٹاف ہاکی ٹرنیمنٹ منقید ہوا جہاں تیس سال کے بعد جو ہے کراچی یوت کلب نے جو ہے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تو سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ تو کراچی میں بہت ہے سندھ میں بہت ہے نکھارنے کی ضرورت ہے صرف یہ بالکل صاحبہ کراچی میں ٹیلنٹ ہے سندھ میں ٹیلنٹ ہے پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اور بالکل میری نیک تمنہیں نیک دوائیں رہے ہیں جس جو یہ مطلب کام شروع ہے ہاکی کے حوالے سے گراس روٹ لیول پہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بہت اچھا اقزام ہے اور اس سے ہماری خواتین کلاری بھی سامنے آئیں گی اور ہمارے کلاریوں جس طرح سے موقع دیا گیا ٹرائل گا تو یقیناً وہ ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا اور پیشر پاکستان کے لیے اچھا ہوگا شہر در اس سوال پہلے جو میں ایک بات کر رہا تھا ہیدر حسین کے حوالے سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہیدر حسین جیسی شخصیات ہیں ہاکی ہیں بہت کم ہیں اور یقیناً انہوں نے کوئی خوبی تھی جو پاکستان ہاکی تردیشن کے لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے ان کو موقع دیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب ہیدر حسین جیسی شخصیت اصل لیڈر کے بچے ہوتا ہے سارے کام اچھا شروع ہونے ہونے شروع ہوجاتے ہیں لیکن ہیدر حسین کو بڑا چوکرنا رہنا پڑے گا اسی لیے کہ ہر قور میں کچھ نہ کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کو مطلب ان کو کام نہیں کرنے دیتے ہیدر حسین نے جس طرح سے مطلب سب کو ملا کے کام کرنے کی اددہ کیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ انہوں نے خود اتنا ٹائلنٹ ہے کہ وہ جو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے اور پاکستان ہاکی کو مطلب وہ مقام دلانے میں کامیاب رہیں گے جس طرح پاکستان کی رینکنگ سترہ ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے دور میں بارہ یا آٹھ بھی ہو گئی تو یہ بہت بڑا ایچیزمنٹ ہوگا بارہ یا آٹھ ہو گئی تو اس پہ بھی ریاض صاحب ہم بات کریں یہ رینکنگ کے حوالے سے جنید صاحب ہماری رینکنگ بہت زیادہ نیچے ہے ستروی پوزیشن پر فائز ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم نے دیکھا کہ فوراں کوچ کو بلا لیا اس سے بھی ٹیم شاید ہے ہماری قسمت ایسی ہاکی کی ہے یا ہم اس پہ کوئی کام کرنا نہیں جانتے کیونکہ پوزیشن ہماری اچھی نہیں آ رہی اور پھر جو ہمیں میچز ملتے ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹیم پر ایک دن پہلے میچ جیتے ہیں دوسری ٹیم کے اگلے دن ہمارے اگلے دن بڑے گول ہو جاتے جو ہم شاید امید نہیں رکھتے تھے کہ اتنی گول ہماری قومیوں کے ٹیم کھائے گی لیکن تھوڑا سی توجہ جو ہے اس پہ دینی پڑے گی کیونکہ اگر کوچز ہمیں فوراں ہیں تو انہیں تو باقی دور دور پر کام کرنا اچھا کرنا چاہیے کیونکہ فوراں کوچز کیا کرے گا اس کو ایک سسٹم تو ملتا نہیں ہے اب دوسری ٹیم کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہومورک کمپیٹ کر کے آتے ہیں اپنا انہیں ایک ایک ہمارے پلیئر کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیف سائیڈ ویک ہے اس کے رائے سائیڈ ویک ہے ان کے گول کیپر کی جائے کیونکہ وہ پورے سال ڈومیسٹک کھلتے ہیں ہمارے کون تا ڈومیسٹک جوائن کرتا تھا اس کا ایکسپیرینس اتنا ہو جاتا تھا میچ سکلنے کا کہ وہ پرفرم کرتا تھا اب آپ ایک نورمل پلیئر گھر پہ بیٹھا ہے ٹورنمنٹ کوئی ہے نہیں اس کو اٹھا کے ایک مہینیا کیمپ لگائیں دین اس کو انٹرنیشنل میچ کھلانے کے لیے بیج دیں اس کا میچ ایکسپیرینس تو ہے انٹریننگ چیمپنشنپس ہوتی نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہاں سے پلیئے گھر لیکن اس ایک رام کی جو پرائم منسٹر یو تحوکی لگ کے شروع ہوئی ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ نکلے گا اس پہ کام کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ اس کو چار ماہ کے بعد تاتل آت کا شکار ساتھ اسی لگن کے ساتھ ہی کام ہوتا رہا تو انشاءاللہ اس میں تو بہت پلیئر ملیں گے لیکن پرابلم صریف یہ ہے کہ وہ پلیئر جب کھلنے آتا ہے اس کے پیرنٹ اس کو کس کو دیکھ کے ہوگی کھلنے بیجے وہ دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم اہلی شاند کھل رہا ہے نوکل نہیں اس کے پاس گھر میں کھانے نہیں ہے کچھ اس کو دیکھ کے کوئی اور پیرنٹ اپنے بچے کو ہوگی کھلائیں گے بلک نگل کر آرہی ہیں ہاکی کے لیے اب بھی تو خیر کوویٹ کے بات سے کوئی مطلب مجھے کوئی ایسا ڈومیسٹک لیول پہ کوئی ایون نظر نہیں آیا یہ پہلا پرائم منسٹر یوت پرگرام ہوا ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ ہاکی کا ایون مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کوویٹ کے بات سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن جو انشاءاللہ یہ جو شروع کیا گیا پرگرام اس کے تحت اگر بات وہی آگئے کہ محنت کی جائے محنت ہے تو انشاءاللہ ٹیلنٹ باہر آئے گا اور ایک اچھی ٹیم بن سکتی ہے صرف کراچی نہیں پورے پاکستان کی ایک ٹیم بہت اچھی بہت بن سکتی ہے لیکن محنت دو چار سال اس پہ لگیں گے محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد ٹیم بنے گی اور پھر ڈومیسٹک جتنے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستان میں ہوں گے تو ہی ہماری پاکستان کی ٹیم بہترین باہر نکلے گی مینز کی ہو یا وومن کی ہو اچھے زیادہ صاحبہ آپ ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہم نے تو یہاں پر انٹر سکول ہاکی ٹورنمنٹ ہی ختم کر دیا تو ٹیلنٹ کہاں سے نکلے گا بلکل ہم لوگوں نے جب شروعات کی تھی تو یہ ہی تھا کہ اس کو کالیج کالیج یونیسٹی اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنے ڈسٹک کے بعد اپنے پروینس کی طرف سے ہم کھیلتے تھے اس کے بعد ہم لوگ پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو یہ سسٹم اگر اسی طرح سے جو ہم لوگ نے گراس روٹ پہ شروع کیا تھا اگر اسی طرح سے اگر سٹیپ بائی سٹیپ کیا جائے گا تو پاکستان کی بہترین ٹیم مینز اور وومنز کی باہر آئے گی مینز اور وومنز کے ٹیم دونوں ہی باہر آئے گی اور نکل کر سامنے آئے گا زیبن نصر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام میں جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا ٹیلی فن لائن پہ ہمارے شروع میں رہنے بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد